اسلام علیکم ویلکم بیک میں ہوں محمد قاسم تو ابھی تک ہم نے سیکھا کہ گٹ کیا ہے گٹ کی انیشلائزیشن ہم کس طرح کرتے ہیں اور ایک پروسس ہم نے سیکھا کہ سب سے پہلے ہم اسٹیٹس معلوم کرتے ہیں اس کے بعد ہم اسٹیجنگ کرتے ہیں اور فائنلی کمیٹ کرتے ہیں تو سیکنڈ ٹوپک تھا ہم اپس برانچ کیا ہوتی ہیں برانچز میں ہم کس طرح ورک کرتے ہیں ایک برانچ سے ہم دوسری برانچ میں کس طرح جا سکتے ہیں اور فائنلی ان برانچز کو آپس میں کس طرح مرش کر سکتے ہیں تو لاس ہمارے پاس جو ٹوپک ہے وہ ٹوپک ہے کہ ہم اپنی لوکل ریپوزیٹری کو کس طرح ریموٹ میں کنورٹ کر سکتے ہیں ریموٹ میں کنورٹ کرنے سے مراد ابھی تک آپ نے جتنا بھی کام کیا ہے وہ آپ کے لوکل سسٹر میں موجود ہے اب میں اس کام کو ٹانسفر کرنا چاہا رہا ہوں کہاں پہ ریموٹ ریموٹ کا مطلب ہے کلاوٹ کلاوٹ کا مطلب ہے سرور تو اب یہ کام سیکھتے ہیں کہ کس طرح کریں گے تو ہمیں سب سے پہلے ایسے ریموٹ سرویس یا کلاوٹ سرویس چاہیے جو کہ ہمیں گٹھپ کی تمام فیچرز پروائیڈ کریں تو ایسی مہت ساری ویب سائٹ ہے جس میں سے اگر میں بات کروں تو گٹھپ سب سے بیسٹ ہے اور گٹ بکٹ وغیرہ بھی اس طرح کی ویب سائٹ ہے تو سب سے پہلے آپ کو گٹھپ کے اوپر سائن اپ کرنا پڑے گا then ہم اپنی اس لوکل ریپوزیٹری کو وہاں پہ پوچھ کر سکتے تو دیکھتے ہیں اس کا کیا پروسس ہوگا اس کے علاوہ ہمارے پاس چنل اور چیزوں ہوں گی کہ ہم کس طرح اگر ہمیں کوئی ریموٹ ریپوزیٹری کا لنک دیں تو ہم اس کو کس طرح اپنے سسٹر میں لوکل ڈاؤنلوڈ کریں گے یعنی کلون کریں گے اور سیکنڈ چیز پر ہم دیکھیں گے کہ ایسا کوئی بھی کام جو ہم نے پہلے سے ڈاؤنلوڈ کیا ہوا ہے تو ہر دفعہ کیا دوبارہ ڈاؤنلوڈ کرنا پڑے گا نہیں ہم اس کو پوش اور پل اور سیکنڈ آپ کے پاس کمانڈ ہوتی ہے فیچ تو ان دونوں کے ترمیان کیا فرق ہے یہ ہم دیکھیں گے تو کام سٹارٹ کرتے ہیں دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے کیونکہ میرا github کے اپر اکاؤنٹ بنا ہوا ہے آپ کا بھی اکاؤنٹ ہونا چاہیے تو میں ہاں پہ جاتا ہوں اور اپنے github اکاؤنٹ سے لوگن ہو چاہتا ہوں اچھا تو اگر آپ کا اکاؤنٹ نہیں بنا تو آپ کو سائن اپ کرنا پڑے گا میرا اکاؤنٹ بیلے سے بنا ہوا ہے تو میں یہاں پہ لوگن کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو اس کا انٹر فیس بہت ہی آسان ہے اس انٹر فیس پہ اگر آپ دیکھیں جیسے آپ سائن اپ کریں گے تو آپ کو لیپ سائٹ پہ ایک گرین بٹن نظر آئے گا جس کے اوپر لکھابا نیو آپ اس پہ کلک کر دیں اور میں ایک رپوزیٹری بنانا چاہ رہا ہوں پی آئی اے آئی سی اور یہاں پہ ہم ایک گرین کا کام سیکھ رہے ہیں تو آپ کچھ میں نام دے سکنے ہیں ایسی اچھا دوسری یہ آپ سے پوچھا ہے کہ یہ پبلک ہوگی یا پرائیویٹ تو پبلک کا مطلب ہے اس کا ایکسس سب کے پاس ہوگا پرائیویٹ کا مطلب ہے اس کا ایکسس سب میرے پاس اور ان لوگوں کے پاس ہوگا جنہیں میں ایکسس پروائیٹ کروں تو میں نے اس کو پبلک بنا رہا ہوں اچھا جی تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے ہی میں اس ریماؤٹ ریبوزیٹری کو بناتا ہوں تو اس نے مجھے کچھ لنک پروائیٹ کیا کچھ کمانڈ بھی جو کہ گٹ کی کمانڈ ہے اچھا چند کمانڈ جیسے ایکو یہ آپ کے لینکس کی کمانڈ ہے جس کے ذریعہ آپ کو ایکسس پائل لکھیں گے اور ریٹ می ڈاٹ ایم دی کی فائل میں سیکھ کروا سکتے ہیں ریٹ می ڈاٹ ایم دی یہ مارک اپ کے لیے استعمال ہوتی ہے ابھی ہم اس فائل کو نہیں بنا رہے لیکن بعد میں اس کو ہم فردہ ایکسپلوڈ کریں گے سیکنڈ چیز جو کہ آپ پہلی ہی کر چکے ہیں پھر اس کے بعد اس فائل کو انٹریک سے ٹریک پہ لائے جا رہا ہے اس کو کمنٹ کیا جا رہا ہے اب یہ جو سیکنڈ ٹو لاسٹ کمانڈ ہیں یہ بہت ایپورٹنٹ ہے تو پہلی والی جو کمانڈ ہیں یہ کمانڈ آپ کی لوکل ریپو کو کنیکٹ کر دے گا کس کے ساتھ سرور کے ساتھ کلاوڈ کے ساتھ تو یہ آپ کیا ریموڈ ہو جائے گی کمانڈ بہت ہی آسان ہے گپ ریموڈ ایڈ اوریجن اوریجن کے بعد ہم وہی ورل دیں گے تو گپ ریموڈ ایڈ کرو اوریجن کس کے ساتھ اس لنک کے ساتھ تو اس کمانڈ کو میں کاپی کرتا ہوں اور یہاں پہ آکے میں پیس کر دیتا ہوں کمانڈ چل چکی ہے اس کا مطلب ہے کہ میری جو لوکل ریپوزیٹری ہے وہ کنیکٹ ہو چکی ہے ریموڈ کے ساتھ اچھا سیکنڈ چیز اب فائنل جب ہاں اپنے لوکل ورک کو اپلوڈ کرتے ہیں سرور پہ تو اس کی کمانڈ بہت ہی آسان ہے وہ کمانڈ کیا ہے گٹ پوش آلیجن اچھا یہاں پیانا میں ماسٹرہ لکھتا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ میں نے چار برانچ بنائی ہے لیکن جو پوش ہوگی کہ وہ کونسی برانچ ہوگی ماسٹرہ لیکن مجھے یہاں پہ تمام کی تمام برانچز کو اپلوڈ کرنا ہے تو اس کے لئے ہم کچھ فلاپ کو استعمال کرتے ہیں مائنس یو اپر سٹرین مائنس مائنس آل اس کا مطلب کیا ہے کہ تمام برانچز اچھا جیسے میں اٹر کرتا ہوں کہ مجھ سے کچھ کردنشن میں ہوتا ہے یعنی یوزر نیم اور پاسورڈ جو کہ گٹھاپ کریں تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے سکسسفولی اس لوکل ریپوزیٹری کو کلاوڈ پہ یعنی ریموٹ میں کنورٹ کر دیا اور اگر آپ یہاں پہ دیکھنا چاہ رہے ہیں تو میں اس پیج کو ریفریش کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں جتنا کام میں نے لوکل ریپوزیٹری پہ کیا تھا وہ اپلوڈ ہو چکا ہے یہاں پہ پوش ہو چکا ہے اور یہ برانچ ہو گیا جتنی میں نے بنائی تھی سب یہاں پہ آ رہی ہیں تو سمپل ہمیں کام آئے گیا کہ کس طرح ہم لوکل ریپوزیٹری بناتے ہیں کس طرح برانچز کے ساتھ کھیلتے ہیں اور فائنلی اس کو ہم کس طرح اپلوڈ یعنی پوش کر سکتے ہیں اچھا اب نیکس ٹوپک ہمارے پاس سے کنسیڈر کریں کہ آپ کو کوئی لنک دیتا ہے url دیتا ہے جس پروجیکٹ پہ پہلے سے کام ہوا ہوگا ہے اور آپ اس پروجیکٹ کے پر کانٹیبیوٹ کرنا چاہ رہے تو آپ کیا کریں تو کنسیڈر کریں یہ ایک لنک ہے ایک ریپوز تو آپ اس کے لنک کو کوپی کریں ٹھیک ہے اچھا ایک نیا فولڈر بنا رہا ہوں آپ گھر پہ یہ فولڈر بنا رہوں گے آپ بھی بلکہ ہاتھواتھ یہ فولڈر بنا دے like mbc ٹھیک ہے آپ اس فولڈر میں جائیں right click کریں اگر window user ہیں تو get page option آرہا ہے اور ubuntu میں میرے پاس آرہا ہے open terminal اور یہاں پہ simple سی command get kilon اور اس url کو یہاں پہ آپ paste کر دیں اگر آپ دیکھیں successfully میں اس ریپو کو ڈاؤن کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ folder آ چکا ہے اس folder کے اندر آپ جائیں تمام کی تمام چیزے اور اگر تم دوبارے terminal کرتا ہوں یا آپ کو کیا پہ کرنا ہے get page اور get log ٹھیک ہے تو وہ تمام کے تمام logs جو میں نے previous اس میں کیا تھے یا وہ لوگ جو دوسرے بندے نے کار فارم کیے تھے کمیٹس کیے تھے تو یہاں پر ان کے ہسٹری آ رہی ٹھیک ہے اچھا اب ہوتا کیا ہے کہ آپ اس project پہ کام کرنا سٹارٹ کرتے ہیں کچھ فائلے بناتے ہیں اتنی دیر میں تیم کے دوسرے بندے آپ کی جو remote repository ہے اس کے اوپر کچھ work اور push کر دیتے ہیں تو پروملیم یہ ہے کہ آپ کے پاس جو ڈیٹا ڈاؤن لوڈ ہو ہوا وہ پریویس والا ہے اور جتنی دیر میں آپ نے کام کی ان لوگوں نے بہت سارے کمنٹ وہاں پہ کر دی یعنی وہاں پہ ڈیٹا اپ ڈیٹ ہو چکا ہے تو ہمارے پاس دو command ہوتی ایک ہوتی get pull اور ایک get fetch ان دونوں میں معمولی سفر کیے ہے کہ اگر میں get pull کرتا ہوں تو pull کا مطلب ہے کہ remote repository پہ جتنا بھی data اور log history وہ دونوں download ہوگی اور اگر میں get fetch کرتا ہوں تو صرف local پہ remote سے آپ کا data download ہوگی history download نہیں ہوگی تو یہ دونوں کے اندر واضح پڑھ کے تو thank you for watching موسیقی